آج ہم بات کرنے والے ہیں پرتیست یعنی پرسنٹیج آپ کیسے نکالیں تو جیساں دیکھ سکتے ہیں یہاں پرتیست ہے اور انگلیس میں سے پرسنٹیج کہتے ہیں اور یہ آپ کا یہ سمبل ہوتا ہے تو جان لیتے ہیں آخر کار پرتیست کیسے نکالتے ہیں مان لیجیے کہ آپ یہاں پہ جیسے لکھا رہتا ہے جیسے سو کا پچاس پرسنٹ یعنی کہ اگر آپ کوئی بازار کپڑے خریدنے گئے یعنی کہ مان لیجی آپ کی کوئی سارٹ سو روپے کی اور آپ سے دکاندار کہتا ہے کہ جو آپ کو پچاس پرسنٹ لیس ہو جائے گے یعنی کہ پچاس پرسنٹ آپ کے پیسے چھوٹ جائیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کیسے پتہ لگائیں کہ مجھے کتنے پیسے نہیں دینا ہے تو آپ کیا کریں گے تو پچاس کا آپ اس میں پہلے گناہ کر دیں گے اور سب سے پہلے بتا دوں پرسنٹیج کا مطلب ہی ہوتا ہے سو ہنڈریڈ تو آپ کو اس کے بٹے میں لے جا کے سو کا بھاگ دینا ہے تو آپ کو ایک جیرو سے ایک جیرو کاٹیں گے ایک جیرو سے ایک جیرو کاٹیں گے تو پھر اس کا اس میں گناہ کر دیں گے تو آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا پچاس یعنی کہ آپ کو پچاس روپے نہیں دینا ہے یعنی کہ اگر کوئی بستو سو رو پہ کی ہے تو آپ کو پچاس دینے پڑیں گے پچاس لیس ہو جائیں گے اب ایک اور دیکھ لیتے ہیں دھارن کیل جیسے آپ کی کوئی آپ پینٹ لینے گئے پانسو کا اور اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ کا دس پرسنٹ لیس ہے کیا کہہ رہا ہے دس پرسنٹ لیس ہے تو آپ اس سے کیسے نکالیں گے جہانے کریں گے پانسو گونے دس اور بٹے میں آپ اس کا سو کر دیں گے تو پھر ایک جیرو سے ایک جیرو کر جائے گا پھر آپ کیا کریں گے گونہ کر دیں گے پانچ میں دس کا تو یہاں پہ ہو جائے گا پانچ کا اس میں کریں گے تو ہو جائے گا پچاس تو آپ کی یعنی کہ آپ کو کوئی بستو اگر آپ کا پانسو کا پینٹ ہے تو آپ کو پچاس روپے چھوٹ مل جائے گی دس پرسنٹ لیس میں اب اسی پرکار سے ایک اور دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ کہیں گئے بکس خریدنے تو بکس یعنی کہ جیسے آپ کی مال لیے پانسو ساٹھ روپے کی بکس آئیں اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس میں کیا مل جائے گا کہ پچاس پرسنٹ آپ کو لیس ہو جائے گا تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ مجھے کتنی پیسے نہیں دینا ہے بکس والوں کو تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پانسو ساٹھ گونہ پچاس کرنا ہے اور بٹے سو کر دینے ہیں اس پرکار سے تو کیا کریں گے آپ ایک گیروہ سے ایک گیروہ کاٹ دیں گے پھر اس دس کو اس سے کاٹ دیں گے جیسے یہاں دو سے کاٹیں گے یا پانس سے کاٹیں گے تو پاندونی دس ہو جائے گے یہاں پچم پچیس ہو جائے گا پھر آپ یہاں دو سے اس کو کاٹ سکتے ہیں تو دو دونی چار اور یہاں پہ ایک حاصل جائے گی ہو جائے گا سولہ دو اٹھے سولہ تو یہ پورا کٹ گیا اب اس کا اور اس کا آپ گونہ کر دیں گے یعنی کہ اٹھائیس گونہ پانچ کریں گے تو آپ کا آ جائے گا تو آٹھ پنچے چالیس حاصل آئی چار پاندونی دس اور دس چار چگدے یعنی کہ آپ کو ایک سو چالیس روپے نہیں دینے پڑیں گے اور پانچ سو ساٹھ میں سے آپ پھر گھٹا لیجئے ایک سو چالیس روپے کو تو یہاں پہ ہو جائیں گے آپ کے چار سو بیس روپے آپ کو دینے پڑیں گے دکاندار کو اس پرکار سے دوستو آپ پرتیسات پرسنٹیج نکال سکتے ہیں اگر آپ کو بیڈیو یہ پسند آئی ہو تو آپ کو چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ ہم ایڈیوکیسنل بیڈیو اس چینل میں پروائٹ کراتے ہیں تو ایسی ہی انٹریسٹنگ بیڈیو آپ کے چینل میں جو ہم نے دالی ہے تو ملتے رہیں گے ملتے ہیں دوستو نیکسٹ بیڈیو میں جب تک کے لیے وائی